بسم اللہ الرحمن الرحیم سات لوگوں پر قبر کا عذاب السلام علیکم پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ سی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہیں جنہیں قبر میں دفن کر دوگے تو ان کے رکھ قبلے سے فیر دیے جائیں گے ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ جب تک قبر اکھار کر دیکھ لو اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا عرص کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کون سے لوگ ہیں جن کا رکھ قبلے سے فیر دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا یا شراب کو مستقیل کرنے والا ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ایک روایت میں آتا ہے شراب پینے والا شراب بودھ پوجنے والے کی طرح شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور دوسرا یا ہے کہ اس کا قبلے سے رکھ فیر دیا جاتا ہے نمبر دو انسانوں کی خاطر فروقت کرنے والا یعنی وہاں فروقت کریں اس کا رکھ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے فیر دیا جاتا ہے نمبر تین جھوٹی گواہی دینے والا چار سودھ کھانے والا سودھ دینے والا سودھ لینے اور سودھ لکھنا یہاں سب اس میں شامل ہے سودھ لینے دین کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے جینا کرنے کے برابر ہے ایسا شخص جو سودھ لینے دین کرتا ہو موت کے بعد قبر اس کا رکھ بھی قبلے سے فیر دیا جائے گا نمبر پانچ کسی کی موت پر نوحے کرنے والی عورت آنکھوں کا گم اور دل کا گم اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا گم شیطان کی طرف سے ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے گروان نوچہ اس کے مو پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی ہم سے کوئی تعلق نہیں اس لئے جب دل گم زیادہ جادہ ہو تو آنکھوں سے روئے اور شریعت نے منع نہیں کیا ہے لیکن باولے کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا یا کفری کا اقالمت ہے اس لئے فرمایا ہے کہ نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رکھ بھی قبلے سے فیر دیا جائے گا نمبر چھے جو شخص زخیرہ اندازی کرتا ہے زخیرہ اندازی زخیرہ اندازی انسانوں کی خوراک اور جنوروں کی چارے وغیرہ کو کہتے ہیں شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے چالیس دن تک زخیرہ اندازی کی اللہ تعالی نے چالیس ہزار تک جہنم کی آگ میں جلائے گا ایسے افراد جو زخیرہ دوجی کرتے ہیں ان کے رکھ قبر میں قبلے سے فیر دیے جائیں گے نمبر ساتھ جو شخص نماز تو پڑتا ہے مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑتا پیارے دوستو اسی طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آمین